ہلو ایبری وان نمشکار آداب ست سری اکال کی حل چال اور میں ہوں لائیو اگین آپ سب کی ساتھ اور آپ آ سکتے ہیں لائیو پوچھ سکتے ہیں سوال آہ thank you so much for watching my channel subscribing the channel bell icon دبانے کے لیے اور شیئر کرتے رہنے کے لیے جتنا زیادہ آپ شیئر کرتے ہیں اتنا ہی ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ چلتی ہیں چشمہ نکال دیکھتے ہیں ہمیں چمک رہا ہے right so آئیے لائیو بتائیے آپ کے جو بھی سوال ہیں اس کے جواب دیے جائیں گے but obviously right so first 10 people کے سوال پہلے دیے جائیں گے ہم پہلے یہ 10 سے 12 15 منٹ کے اندر اسے end کریں گے ویڈیو کو اور اس کے بعد پھر next session لیں گے تھوڑی دیر بعد instagram میں لائیو ہونے کے بعد right جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ اپنے سوال ضرور پوچھا کریے اور ہمیں doc wise application ہے d o c w i s e اس کو download کر کے میرے pin ہے doc pin b6 vpg b for wall 6 v van p param g got آپ یہ type کر کے مجھ سے connect کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا سوال simple ہوگا وہی جواب مل جائے گا اگر سوال تھوڑا complicated ہوگا time لگے گا دیکھنا پڑے گا تو میں پھر آپ سے payment مانگ سکتا ہوں ok ڈپتی رانی سنگھ جی نے سوال پوچھا ہے p c o d solution ڈپتی جی p c o d کا solution سمجھنے کے لیے آپ کو پورا lifestyle change کرنا پڑے گا see p c o d is hormonal imbalance اور اس کا solution ہے جو بھی چیز hormonal imbalance کو promote کرتی ہے اس کو ہٹانا number one thing جو promote کرتی ہے وہ ہے وزن زیادہ ہونا سو اگر آپ کا وزن زیادہ ہوگا سو آپ کے hormonal imbalance پڑے گے سو آپ کو وزن کم کرنا پڑے گا اب p c o d میں اور چیز ہو جاتی insulin resistance آپ کا hormonal imbalance hair growth ایکنے وایکنے تو ان سب کو manage کرنا ہوگا اور help لینی ہوگی oral contraceptive pills کی metformin جیسی دماؤں کی ان دماؤں سے آپ کے وزن کم کرنے میں help ملے گی اگلے 6 مہینے 3 مہینے تو 3 سے 6 مہینے اچھی محنت کر کے آپ آرام سے اپنا وزن کم کر سکتے ہو اور وزن کم ہوگا تو p c o d کم ہو جائے گا اور وہ manage ہو جائے گا اس کے لئے ہمارا ڈیٹیل ویڈیو ہے لنک نیچے ہے p c o d کا اور باقی چیزوں کا نیچے سے لنک دیکھئے ویڈیوز دیکھ لیجئے p c o d کا oral contraceptive pills کا وزن کم کرنے کا ڈیش ڈائیٹ کا ڈائیٹ کریے آرام سے وزن کم ہو جائے گا don't worry about it اور p c o d b manage ہو جائے گا sir psoriasis میں hair loss ہوتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اگر آپ کا psoriasis سر پہ ہے so psoriasis اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو آپ جانتے ہیں psoriasis آپ کی skin کی جو growth ہے وہ بہت fast ہو گئی ہے وہاں پر so skin growth fast ہونے سے ایک کے اوپر layer جمع ہوتی جاری ہے اور ultimately layer پپڑی بن کے نکل جاتی ہے in that case also آپ کے hair follicle damage ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ hair گر سکتے ہیں جلدی گر سکتے ہیں گرنے کا rate بڑھ سکتا ہے hair follicle damage ہو سکتے ہیں hair follicle damage ہو گیا ہو سکتا ہے وہ permanent hair loss ہو جائے in that case پہلا کام ہے psoriasis treat کریے second کام ہے hair growth promote کریے جو ہم نے آج تک بتایا ہے hair growth کے ویڈیوز میں اور third اگر hair permanent damage ہو گئے ہیں وہاں کے follicles تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی hair transplant یا کچھ کی ورنہ growth اگر ہو سکتا ہے تو ویسی promotion try کریے بلکل ہو سکتا ہے psoriasis میں لیکن psoriasis ہاتھ میں ہے تو وہاں hair loss نہیں ہوگا ٹھیک ہے باقی ہاں stress سے ہو سکتا ہے stress سے بلکل ہو سکتا ہے اگر آپ stress لے رہے ہیں psoriasis کے چکر میں تو بلکل ہو سکتا ہے ڈپتی رانی جی hair fall hair fall کب میں بتا چکا ہوں آج ہی دو ویڈیوز آئے ہیں professional tips کے دو ویڈیوز ہیں pro tips اب pro tips part 1 part 2 دیکھ لیجئے آپ کو hair fall میں کام ہو جائے گا right amazing video یہ کہہ رہے ہیں help h e h e l l p h e l l p help help syndrome جو ہوتا ہے basically it's because of high blood pressure during pregnancy right pre-eclampsia جیسے کہتے ہیں pregnancy میں اگر آپ کا blood pressure high ہوگا to pre-eclampsia eclampsia بہت serious conditions میں بھی transform ہو سکتا ہے وہ pregnancy complications میں جا سکتی ہے help h e e h e l l p is that help syndrome right اس میں hemolysis ہو سکتا ہے blood break down ہو سکتا ہے liver bit stress آ سکتا ہے liver enzymes بڑھ سکتے ہیں platelet count کام ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں ultimately for that most important thing is monitor blood pressure نمک کم کھائیے ڈیش ڈائیٹ یا اچھی کوئی ڈائیٹ فالو رکھئے تاکہ نیوٹریشن بھی کو پراپر رہے right regular اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے pregnancy کی دوران medicines کھائیے پرگنسی میں blood pressure کی different medicines ہوتی ہیں right تھوڑی سی okay so وہ سب کھریے Jyotika Sharma ji hi sir i have a kelloid in my chest and my age is 24 میں نے treatment بھی کروایا ہے کروایا but reoccur ہو گیا is it curable or not i am very depressed because it looks ugly see point is ki it's a scar tissue right it's basically a scar scar آنا بیماری نہیں ہے آپ کے اس میں یہ ہے کہ آپ کا collagen زیادہ ہے اسی لیے وہاں پر scar رکھتا نہیں ہے بہت بڑھ جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ kelloid بن جاتا ہے right collagen کم کرنے کی scarring کم کرنے کی کوئی دوا نہیں ہے یہ کر سکتے ہیں regularly کہ یہ ضرور کر سکتے ہو vitamin c کی intake کم کریں مطلب یہ adjustment بتا رہا ہوں کیونکہ vitamin c promotes collagen formation number one so next time treatment اس سے پہلے دو چار مہینے کے لئے vitamin c والی چیزیں fruits والی جتنے بھی چیزیں ان کو کم رکھئے so that آپ کا vitamin c کم ہو اور آپ کے اندر جو یہ چیز scar development کی تینڈینسی کم ہو جائے اس طرح سے آپ assess کر کے اس کو try کر سکتے ہو but normally کیا ہوتا ہے آپ کے اندر اگر تینڈینسی تینڈینسی ہے تو تو ایک بار treat کرنا نکال دینا surgery کر لینا laser کرا لینا اس کے بعد پھر آ سکتا ہے so آتا تب بھی سکتا ہے لیکن تب chances کم ہو جائیں گے اگر آپ کے اندر collagen ثوڑا کم vitamin c okay sir crp is 60 what to do c reactive protein is basically an acute phase reactant وہ high ہوگا آپ کے کسی بھی acute ڈککت میں liver کیڈنی میں پروبلم آپ کو flu ہو گیا آپ کو infection ہو گیا arthritis ہو گیا اندر کچھ بھی c reactive protein بڑھ سکتا ہے ultimately یہ دیکھنے کے لئے دیے جاتا ہے کہ کوئی اندر inflammation چل رہا ہے یا نہیں اگر c reactive protein 60 ہے then you need more evaluation یہ ایک ڈکھنٹی ہے کہ کہ کچھ چل رہا ہے اب کیا چل رہا ہے یہ ایسے بتانا impossible آپ کے physical examination routine health check-up اور ایک physician کوئی آپ کو سادھے بتا سکتا ہے کہ یہ یہ problem ہے stepwise اس کو correct کرتے جائیے and then repeat your CRP ہو سکتا ہے سمجھے this is the process how you should go through this 1 second sorry CRP ہم سوال ہے sir i want to ask you بتائیے کیا آس کرنا ہے amazing جی Praktosodium level on Praktosodium Praktosodium level کیا ہے آپ کو سے چیزیں بتائی ہے وہ male pattern baldness help لیکن baldness genetic ہے تو آئے گا ہی آئے گا آپ اپنی محنت کر کے اس کے اوپر اس کو ڈیلے کر سکتے ہو right ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے 10 سال 20 سال but آئے گا ہی آئے گا male pattern baldness ہے تو permanent solution اس کا کوئی نہیں ہے کوئی بھی چیز کرا لوگے چاہے PRP treatment کرا لو چاہے آپ اس میں minoxidil لگا لو چاہے آپ اس میں اور دوسری کچھ لگا لو right Procopil لگا لو but ultimately وہ تو تھوڑا ڈیلے کرنی والی بات ہے right ڈیلے کرو گے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے okay یہ ہوئی پات PCUD sir tried all things but losing but not losing weight need to lose 7 kg or more reports are normal no thyroid nothing please help Anu Sharma ji you haven't tried all things first thing reason کیونکہ weight losing it's very simple ہم بول دیتے ہیں ہم نے سب try کر لیا بڑا سا نہیں ہوتا we haven't tried all things number one یہ بات یاد رکھئے that's it ready made food from outside وہ سب بند کرنا ہے fruit salad زیادہ یہ ریمیمبر کریے fruit salad ایسا نہیں کم کھانے سے metabolism slow ہو جائے گا metabolism fast رکھنا ہے تو کھانا بھی زیادہ کھانا ہے تو salad کھائیے ہر دو گھنٹے میں ہر تین گھنٹے میں ہر چار گھنٹے میں یہ کیا ہے try آپ نے تو بتائیے اگر پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر میں فورا پلان آپ کو دوں گا آپ مجھے dock wise application جو starting میں میں نے ویڈیو میں بتایا اس کے through مجھے consult کریے اس کے message کر دیجئے اس میں میں بتا دوں گا ویسے میں نے کئی جگہ پہ کمنٹ سیکشن میں بتایا ہوا ہے weight loss کا plan تو آپ کمنٹس اگر پڑھیں گے weight loss ویڈیوز کے تو آپ کو پلان بھی مل جائے گا تھوڑا لمبا پلان ہے اس لئے یا نہیں بتا سکتا but first step یہ کریے fruits vegetables کھائیے thanks sir thank you okay راجز جی hair fall severe in PCOD what to do وہ میں نے آپ کو starting میں جو بتا ہے وہ ہی کرنا ہے آپ کو okay اسی سے ٹھیک ہوگا اور باقی hair fall کے ویڈیوز دیکھیں نیچے لنک ہے اس میں بتائے گئے سارے points فالو کر یہ ڈیمیج نہیں کرنا existing hair کو hormonal imbalance کے وجہ سے hair fall ہو سکتا ہے لیکن existing hair کی care کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے okay ویڈیو پول does height grow even after 25 26 years no it doesn't i have a video on this ویڈیو جی ویڈیو پول جی so please go and watch that video how it increases if it increases 1 to 2 inch بڑھ سکتی ہے depending on your good posture commerce نیچے جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں can we make body naturally absolutely body is supposed to be made naturally right وہ ہم unnatural ہو گئے ہیں body is supposed to be made naturally so اب body بلکل naturally بنا سکتے ہیں یہ بات اور ہے کہ ایک natural bodybuilder کو unnatural bodybuilder سے compete کرنے میں مشکل ہوگی لیکن اندرونی health wise natural bodybuilder much healthier ہوگا unnatural bodybuilder بات سمجھ رہے ہیں ایک unnatural bodybuilder کی muscle mass ضرور جلدی بڑھ جائے گی growth جلدی ہو جائے گی وہ زیادہ huge دکھنے لگے گا زیادہ muscular دکھنے لگے گا but internally he is getting damaged so you have to choose right اب وہ آپ کر سکتے ہو تو کریے وہ آپ کی گلتی ہے کسی کو جلدی آئے کچھ زیادہ جلدی میں پھر اپنی جانگوا باتتا ہے to natural is the way unnatural is not anyway next question ہم لے رہے ہیں 13 minutes ہو گئے ہیں let's see ابھی بند کرتے ہیں تو last question لے کے اس کے بعد واقعی question میں second half میں لوں گا second half میں ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد جیسے ہم live آتے ہیں i will live at 3 3 p.m okay again اسی جگہ پہ 3 بجے واپس آکے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کسی کا سوال اگر نہیں آیا ہے تو وہ پھر سے پوچھ سکتے ہیں gallbladder کے بعد کی ڈائیٹ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے راجن جی gallbladder by doctor education type کریے youtube پہ پورا ڈیٹیل ویڈیو ہے gallbladder surgery کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس کی ڈائیٹ change ہوتی ہے can we take decaf coffee or green tea daily yes you can take decaf coffee green tea daily no problem ایک یا دو بار زیادہ سے زیادہ تین بار چار بار روز روز لین اچھی بات نہیں ہے دوسرے تین بار لے سکتے ہو sir can we take whey protein yes you can take whey protein no problem what are your views on homeopathy i don't i believe if you believe on homeopathy then it will work if you don't believe in homeopathy then it will not work that's it this is what homeopathy is it's on your belief it's nothing else PCOD میں solution Ayurvedic میں ہے کیا i have no idea see Ayurveda is a totally different science لیکن ہا اگر hormonal imbalance کو وہ صحیح کر رہے ہیں تو آپ کو test سے پتا چلے گا تو اگر آپ کو کوئی Ayurvedic medicine try کرنے آپ کریے اور کچھ دنوں بعد اپنے hormonal imbalance کے test کرائیے چاہے ایک مہینے بعد چاہے چھے مہینے بعد اگر وہ کام کرے گا تو کرے گا نہیں کرے گا تو نہیں کرے گا right چلو دوستو ابھی اتنے سوال ہوگے 15 minute ہوگے باقی سوالوں کے جواب ہم بعد میں دیں گے 3 بجے ملتا ہوں live 3 بجے آئیے پھر سے سوال پوچھئے پہلے 10 سوالوں کے جواب دی جائیں گے اگر کوئی 10 سوالوں میں اس ویڈیو میں 10 سوالوں میں کوئی سوال چھوڑ گیا ہو تو اس کا سوال کا جواب بھی اس میں دیا جائے گا اور اس کے بعد میں live آؤں گا instagram پہ within 5-10 minutes okay good luck bye see you and keep sharing the videos keep liking okay video دیکھتے رہے ہیں آج کا pro tips do watch and do share love you all